اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دلنواز فیصل آپ دیکھ رہے ہیں ایدر انفو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین آگ کی خبر لے کے آئے ہوں جو کہ دس نومبر کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے خلیج ٹائم کے اوپر یہ خبر بھی دیکھی ہوگی اور بہت سارے سوشل میڈیا کی اگر بات کروں تو اس پر بھی دیکھ رہے ہیں دس نومبر کو انٹرنیشنل فلائٹ کی جو پپندیاں تھیں وہ پپندیاں ختم کر دی گئی گیا اس کے بارے میں بہت ساری افوائیں بھی پھلائی جا رہی ہے اور اس خبر کی حقیقت کیا ہے کون سے انٹرنیشنل فلائٹ کو پپندی اٹھائی کی ہے ڈسکس کروں گا آج کیسے ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے پیارے پیالے ناظرین سے بزارش کروں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میربانی فرما کر ویڈیو کے نیچے سرک کھلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ موجود گینٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنیویل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور باقی وقت آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوتا رہے شکریہ جزاک اللہ ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جیسے کہ آپ اب یہ ایک سکرین پر دیکھ رہے بھی ہے ایک خلیج ٹرین کی ایک سکرین شارٹ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ دس نومبر کو انٹرنیشنل فلائٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر بخال کر دی جائے گی ناظرین بہت سارے لوگ اسے ان ممالک کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ ابھی تک پاکستان کو بینٹ کیا گیا ہے پاکستان کی فلائٹیں وہاں نہیں جا پا رہی جیسا کہ مین ایشو سعودیہ والے لوگ اسے اپنی طرف لے رہے ہیں کہ سعودیہ میں فلائٹ دس نومبر کو مکمل بخال ہو رہی ہے لیکن ناظرین اس خبر کی جو حقیقہ ہے پاکستان کی طرف سے ہے پاکستان سیویل اوییشن اتھارٹی جو ہے جو کہ ائر ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے اس کی طرف ہے انہوں نے کہا ہے جی دس نومبر کو ہم تمام انٹرنیشنل ممالک کے لیے جو پروازے ہیں وہ اوپن کار رہے ہیں اور مکمل کپیسٹی کے ساتھ جتنی ان میں سیر سے پہلے کچھ ممالک میں ایسا تھا ایک سیر چھوڑ کے پسنجر کو بٹھایا جاتا تھا ہم اکمل کپیسٹی کے ساتھ اوپن کار رہے ہیں اور جو بھی اب فلائٹ پاکستان میں آنا چاہے وہ پاکستان آ سکتی ہے ہماری طرف سے دس نومبر رات بارہ بجے کے بعد کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں رہے گی تو ناظرین اس کو سعودیہ کی خبر کے ساتھ موک کرنا یا سعودیہ کے جو ہمارے وہاں بسنے والے مزدور طبقے کے لوگ ہیں یا جو بھی پاکستان میں فسے ہوئے ہیں روزگار کے سلسلے میں سعودیہ جانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں جا پا رہے ہیں ان کے جذبات کو مجروع کرنا اچھی بات یہ جو خبر کی صداقت ہوتی ہے وہ ہی کوشش کیا کریں میرے یوٹیوبر بھائی اور سوشل میڈیا بھائی وہ پچھایا کریں تاکہ لوگوں کے جذبات مجروع نہ ہوں ناظرین جو ہی ہمارے پاس آپ ڈیٹ آئے گی سعودیہ فلائٹ کے حوالے سے یا دیگر جو بھی نہیں آپ ڈیٹ آئے گی ممرے کے حوالے سے یا دیگر کسی بھی ہم بروقت آپ کے لئے لے کے آئیں گے اور کوشش کریں گے آپ کو مکمل پروف کے ساتھ اثنٹی خبر دیں تاکہ آپ کے جذبات مجروع نہ ہو نیکٹ ویڈیو ہماری دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجھوئی کے انٹی کا بٹن لازمی دبائی کریں تاکہ ہماری جو ویڈیو آئے وہ نوٹفکیشن کے ذریعے بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں اور آپ کو دیکھنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے نظرین ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک شیئر کریں اور مجھے دیر دل نواز فیصل کو نیکٹ ویڈیو رکھ اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بعد